بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وبا ہے جاہلیت سے دور ہے علم سے وبستہ ہو جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پر جاہل افراز سے واسطہ پڑتا ہے اور اگر ہم بھی جاہل ہو جائیں گے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا مجھے یہاں امیر المومنین کا ایک فرمان بہت یاد آتا ہے اس موضوع پر کہ مولا فرماتے ہیں کہ جاہل اور با علم آپس میں ٹکرائیں تو با علم کو چاہیے کہ وہ جاہل کے سامنے خموش رکھیں کیوں کہ با علم شخص کبھی جاہل تھا اس سے جاہلیت کا اندازہ ہے لیکن جاہل کبھی با علم تھا ہی نہیں اسے کیا اندازہ ہونا ہے لہذا جب بھی آپ کا واسطہ پڑے جاہل سے تو آپ خموشی اختیار کریں اس خموشی کو قرآن میں سورہ الفرقان میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی جاہل سے بات کرو تو اسے کہہ دو سلام اسے سلام کر دو بس اس کے سامنے خموش رہو یہ جاہل کا علاج ہے آپ اگر جاہل کے عداد نکالیں گے تو وہی عدد ہے جو گدے کی یہ معنی دے گدہ ہوتا ہے جاہل تو ہمیں جاہل کے سامنے خموش رہنا چاہیے اور اللہ ہمیں جاہلیت سے بچائے اور علم کے ہمیں قریب کر دے